ایران میں 22 سالہ محسا آمینی کی پولیس حراست میں موت کے بعد شروع ہونے والے مظاہرے ملک کے متعدد حصوں میں پھیل گئے ہیں پولیس کی فائرنگ سے کئی مظاہرین کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں دارالحکومت تہران سمیت مل بھر کی انیورسٹیوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اطلاعات کے مطابق فورسز اور مظاہرین کے مابین مختلف علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں حکام نے دارالحکومت تہران اور ملک کے کرد علاقوں میں انٹرنیٹ پر پابندی آئیت کرنے کے ساتھ ہی فسادات سے نمٹنے والی خصوصی پولیس بھی تائنات کی ہے ایرانی حکام کی جانب سے ہلاکتوں کے بعض دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہنا ہے کہ صرف گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اخلاقیات سے متعلق ایرانی پولیس ارشاد نے محس آمینی کو گدشتہ منگل اسلامی جمہوریہ ایران کے ڈریس کورٹ کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ دوران حراست آمینی گر گئی اور جب انہیں اسپتال لے جائے گیا تو طبی عملے نے موت کی تزدیق کر دی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی اس حوال اسے پولیس کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جاری کی گئی ہے جس میں وہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں امینی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جب بحسہ کو گرفتار کیا گیا تو وہ مکمل طور پر صحت مند تھی پولیس پر تشدد کرنے کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے ادھر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے امینی کے اہل خانہ سے بات چیت کی ہے اور مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا ہے اس سلسلے میں عدالتی اور پارلیمانی تحقیقات کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے تاہم واقعے کو بنیاد بنا کر آزاد خیال افراد کی جانب سے ایران بھر کی یونیورسٹیوں میں مظاہروں کا سلسلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے مظاہرین امینی کی موت کی جانچ پر شفافیت برتنے کے ساتھ ہی اخلاقی پولیس کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ادھر وائٹ ہاؤس اور فرانس نے بھی واقعے پر جواب دھائی کا مطالبہ کرتے ہوئے امینی کی موت کو انسانی حقوق کی خوفناک اور سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے موسیقی